موسیقی 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 کیونکہ آپ پہ پیشن بھی تو ہوگا ہے بلکل کھلنا تو میں خالی ہاکی نہیں کھیلتا تھا میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا ہاکی بھی کھیلتا تھا فوٹبال بھی کھیلتا تھا بات ہاکی اس ویے سے مینے چوز کر لی کیونکہ میں جے گورنمنٹ کاللج میں ادمیشن لینا تھا تو میں جب میں میکرک پاس کیا تو میں گورنمنٹ کاللج میں ادمیشن لینے کے لیے گیا میں نے ٹرائل دیا تو میرے لسٹ میں پہ نام آیا تو اس کے بعد جب میں جو گورنمنٹ کاللج میں ادمیشن مل گیا تو میں نے اس کو پروفیشنلی کھیلنا شروع کر دیا ہاکی کو اور جب جیسی میں اٹھارہ سال کا ہوا تو مجھے ابھی میرا آئی ڈی کارڈ بنا تھا تو مجھے وابدہ نے جاوب دیتی گورنمنٹ جاوب تو یہ ایک ہمیں ایک تھا کہ ہم اگر یہ کھیلیں گے تو ہمیں اس طرح انسینٹیو ملیں گے لیکن اب اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ینگ سر کے پاس کچھ بھی نہیں آگے اس کو نظر کچھ نہیں آرہے کیونکہ دپارٹمنٹس بند ہو چکے ہاں 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 کوئی بھی ایسا ایونٹ آرگنائز کرے جس سے ان کو پیسے ملیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہوگا لیکن ایک اور چیز جو ابھی یہ جو آرمی کپ یہ جو چیف آرمی سٹاف کپ ہونے جا رہا ہے اس میں اندر 13 16 21 اس طرح کے بچوں کو مل رہا ہے ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے پہلے ایسا نہیں تھا اور میرے خیال سے پاک آمی کی یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تاکہ ینگ سرز میں دوبارہ ایک فیلنگ پیدا ہو کہ ہم اپنے نیشنل گین کو سپورٹ کریں اور ہاکی کھیلیں اور آگے اس کے علاوہ بھی اگر آپ بات کرتی ہیں تو نیکس 3 مونٹس میں میرے خیال سے پی ایسل کی طرح ہاکی کی بھی ایک لیگ ہونے جا رہی ہے پی ایچ ایل وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوگا ہاکی پلیئر کے لیے تو پھر آئندہ آنے والے دس سال میں آپ سوچ سکتی ہیں کہ ینگ سر ہاکی کھیلنا دوبارہ سٹارٹ کریں اور دوبارہ ہماری نیشنل گین جو ہے وہ اس لیول پہ آئے جو پہلے تھی بالکل صحیح اچھا افشا بہت آپ نے انٹرناشنل لیول پر نام اس کا روچن کیا یہ جو آپ گیمز ہونے جا رہی ہیں کیا امید ہیں آپ کو اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کتنی انتوزیاسٹک ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے پاکستان آرمی کا اور جس طرح سے پی ایچ ایف بھی ان ساری چیزوں کو ساتھ منیج کر رہی ہے کیونکہ ہاکی کا اگر ہم ریوائیول کو دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنے من حوکی میں جانا ہوگا کیونکہ جتنے ہمارے پاس ورلگ قب ہے جس طرح سے ہم نے ایونٹسز جیتے ہوئے ہیں تو جب ہم ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جب ہم ان کو ایمبر 우리 کرdooこپikہ دیکھتے ہیں تو ہم میں بھی ایک ہوت worپ ہوتی ہے کہ ہم بھی کھیلیں گے اور ہماری چیزیں بھی بیتر ہوں گی کیونکہ جس طرح سے ابھی ایریان نے بتایا ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں ایک کھیلنے کی کھیلنے کا اور جنون ہوتا ہے اور ایک اور جذبہ آتا ہے کہ ہم نے بھی کھیلنا ہے اور جس طرح سے ان کی اچیومنٹس ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس اتنے اولمپینز ہیں اور اتنے گول میڈل ہیں ہمارے پاس اولمپکز جیتے ہوئے ہیں ہم لوگ تو ابھی اس طرح سے یہ جیسے کہ ٹونا میٹو رہا ہے انٹر کلاب چھوٹے بچوں کو چانس ملنا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ کافی جونیرز پلیئر کو چانس مل رہا ہے اس میں کھیلنے کا اور یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور ہوفلی کہ یہ میڈیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا ٹی وی پہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بچوں کی اس سے کافی زیادہ حسنا فضائی ہوتی ہے اور جتنا اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹی وی پہ لائیو میں دیکھنے کو ملے گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر گھر بیٹھے لوگ اسے دیکھ سکے تو پھر کیا ہی بات ہے اچھا اسفر آپ کونسی ٹیم سے کھیلنے والے ہیں اور آپ کو کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس ایونٹ سے جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدو کیا میں کیونکہ لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کی جو ٹیم میں اس سے سے پارٹیسپیٹ کروں گا اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ لاہور کا بھی جو ہے اس میں نام روشن ہو اور جو یہ ایونٹ چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس میں لاہور کی ٹیم کامیاب ہو اور اس کا چیف آف آرمی سٹاف کا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کے بعد جو ٹیم پورے نیشنل لیول پہ وین کرے گی اس کو فارن ٹوئر سپانسر ہے آرمی کی طرف سے تو یہ اس سے پاکستان کی ہاکی کو پرموٹ ملے گا اور جو آنے والے نئے جنریشن ہے اس کو پاکستان کا پتہ چلے گا بچے جو ہیں وہ حوکی کی طرف انسپائر ہوں گے ہمارے ہیروز وہاں پہ جیسے کہ ریان بھائی وہاں پہ ایزا مینٹا اور کام کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت سے بچے سیکھیں گے اور جو ہے کافی پاکستان حوکی کو فروق ملے گا اور انشاءاللہ یہی جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے جسے ہم ریوائیول آف حوکی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ اسے حوکی کو دیکھ کریں گے اچھا رہا اب چونکہ گراس سوٹ لیول سے اس میں آپ نے بتا رہا تیرہ سال کی عمر سے بھی بچے آرہے ہیں تو آپ نے ایک تو پلاتفارم کی بات تو ہو گئی لیکن روائی ٹیلنٹ دیکھا کتنا ہے اتنے لوگوں نے اس میں آپ کو نظر آئے ہیں کہ ان میں ٹیلٹ اور پاٹسپیٹ کریں سب سے پہلے کلب چیمپیشپ ہوئی اور میرے خیال سے کوئی 53 کلبز نے اس میں حصہ لیا اب یہ جو کلبز ہیں ان کلبز کے جب آپس میں ایون جو کہ پنجاب کی دو ہوں گی اب ان میں سے جو تمام اب یہ جسے لاہورڈ ڈویجن ہے یا دوسری ڈویجن کے جو آپس میں میچز ہو رہے ہیں ان میں سے پنجاب کی ٹیمیں دو بنیں گی اور اسی طرح سندھ میں سے دو بنیں گی اور اسی طرح ازاد کشمیر ہے اسلام آباد ہے جب یہ سب آکے دس ٹیمیں یہاں پہ کھیلیں گی یہ کریم ہوگی اور ان دس ٹیموں میں سے جب وہ لڑکوں کو ہم دیکھیں گے ان میں سے ہمیں جو ٹیلنٹ پسند آئے گا وہ آگے ہم پاکستان جونئر پاکستان سینئر ان کو ہم یہ ٹیلنٹ دیں گے تاکہ جو کام پاکستان ہاکی فیڈریشن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکی یہ آرمی کی وجہ سے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن دونوں کی آپس میں کلیبریشن کی وجہ سے یہ جو کام ہوا ہے یہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہا تھا اور اب یہ جو ایک صحیح سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے کہ اسی طرح ہر سال اگر یہ کام ہوتا رہے گا تو ہاکی کے جو بچے ہیں وہ بھی آتے رہیں گے اور ایک اچھا بیج آپ کو مل جائے گا ایک تو سینئر ٹیم ہماری ہے جو کہ کھیل رہی ہے ایک جونئر ٹیم انڈر ٹونٹیون اب بھی بننے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جب یہ بیج آئے گا آپ کے پاس تو آپ کے پاس سٹرنٹ ہو جائے گی کہ آپ کے پاس ایک آپشنز آ جاتی ہیں کہ یہ لڑکا اگر نہیں اچھا تو ہمارے پاس یہ لڑکا ہے اس کی جگہ یہ پچھلے پانچ سات سال سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ہی ہمارا چوبیس لڑکوں کا ایک بیج تھا اسی میں ہم گھوم رہے تھے لیکن اب یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں لڑکے مل جائیں گے اور ایک آپشنز زیادہ ہو جائے گی پاکستان یہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر فلارش نہیں کر پائی ہوں کی اتنی اس کی وجہ بنیادی یہ تھی بلکل یہ ہی ہے کیونکہ آپ جب تک یہ ایونٹس نہیں ہوں گے نیچے سے لڑکے نہیں کھیلیں گے آپ کے سامنے نہیں ہیں کیونکہ آپ آل پاکستان ٹرائلز تو رکھتے ہیں لیکن کچھ بچوں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک پہنچنے کی وہ آپ آل پاکستان ٹرائل لے لیتے ہیں لیکن یہ جو کلپ چیمپیشپ ہے اس سے آپ کو جو کریم ہے آپ کے پاس پاکستان میں ایج کی بھی کوئی لیمنٹ نہیں ہے تیرہ سال کا بھی کھیل رہا ہے سولہ سال کا بھی کھیل رہا ہے جو ایک کریم ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اب یہ لڑکے جب یہاں پہ کھیلیں گے ان میں سے چودہ سال والے ہم الائدہ کر لیں گے سولہ سال والے الائدہ کر لیں گے ہمیں ایک ویجن مل جائے گا کہ یہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹیمیں ہیں ان کے جو کیمپس لگتے ہیں ان میں ان کو ہم موقع دیں گے تاکہ یہ گھروم کریں اپنے آپ کو اور جو نئی چیزیں سیکھنے والی وہ سیکھیں وہاں پر آکھیں بلکل صحیح اچھا اب لیڈیز ٹالنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آ رہی ہوں گی خواتین بچیاں بھی آ رہی ہوں کتنا نظر آیا ہے آپ کو ٹالنٹ کتنے نئے پلئیرز نظر آ رہی ہیں دیکھیں پلئیرز تو ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہماری مین ہاکی کو کافی زیادہ بھی اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے فیمیل ہاکی پہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں کام ہو رہے ہیں ٹیلنٹ تو پاکستان میں ہے اگر ہم دیکھیں چھوٹی بچیاں میں بہت ساری بچیوں کو دیکھتی ہوں کھیلتے ہوئے تو مجھے یہ ہوتے کہ اپرچنیٹیز نہیں ہیں فیمیلز کے لیے اپرچنیٹیز نہیں ہیں اس میں لڑکیوں کے لیے بھی گیمز ہونے جائے ہیں نہیں ابھی فرحال نہیں ہو رہی لیکن میں نے ان سے یہ بات ضرور کی تھی اور میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ آپ فیمیلز کے بھی ایونٹس کرائیں اور ہمیں بھی اس طرح سے کھیلنے کا چانس دیں تاکہ لڑکیاں آ سکیں ان کو شو کو کھیلنے کا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ نیکس ٹائم انشاءاللہ جب ہم یہ ایونٹ دوبارہ سے کرائیں گے تو ہم اس میں یہ کریں گے پھر اب آپ یعنی سپیکٹیٹرز میں بیٹھ کے یہ ماتشز دیکھیں گی میں بلکل دیکھوں گی مجھے اتنا ہی میں اتنا ہی انجوائی کرتی ہوں جتنا کھیلنے میں کرتی ہوں اور یہ اس پر ان لوگوں کے ساتھ میں کھیلتی بھی ہوں اور ان لوگوں کا ماتش دیکھنا بھی میرے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے میں خود کھیل رہی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک اٹلیسٹ ہوکی تو ہو رہی ہے نا پاکستان میں جیسے ابھی لیگ بھی سننے میں آ رہا ہے ہم انٹرنیشنل پلیئر پاکستان میں آئیں گے ہمیں اچھی ہاکی دیکھنے کو ملے گی تو اس سے بھی ایک تھوڑی کمی پوری ہو جاتی ہے اس چیز کی تو خوش ہی ہو رہی ہے ان چیزوں سے کہ یہ کچھا ہاکی پہ کام ہو رہا ہے بلکل اچھا سور آپ بتائیے گا بہت قومی اور بینون اکوامی ازازات آپ کے پاس بھی موجود ہیں آپ انٹرنیشنل لیل پہ ریپریزنٹ بھی کرنے والے ہیں چاہتے کیا ہیں کہ مزید کیا ہونا چاہیے بیکن یہ رو ٹیلنٹ تو آ ہی رہا ہے لیکن آپ کو کن کمیوں کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے کھیلنا شروع کیا ہے جی جب ہم نے ہاکی سٹارٹ کی تھی تو پاکستان ہاکی فردریشن نے اپنی اکیڈمیز جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی تھی تو جو لاہور کی جو اکیڈمی تھی ہم لوگ اس سے کافی پلیئرز نکلے اور ایسی سٹیز میں جو بقاعدہ اکیڈمیز تھی تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کو بہت سے ٹیلنٹ ملے اور وہ ٹیلنٹ آج تک جو ہم جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو میرا بیچ تھا وہ سارا جو ہے وہ پاکستان کی اکیڈمیز سے جو ہاکی فردریشن اکیڈمیز تھی اس میں سے ہمارا ٹیلنٹ آیا اسی طرح ہی اب پھر پاکستان کی جو ہاکی فردریشن ہے وہ لانچ کر رہی ہے ایسیہ کب کھیل کے آئی ہے تو کافی جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا نام جو ہے وہ اور انچہ ہوگا اور جو میڈلز ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ لے کے آئیں گے ابھی میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان حوکی ٹیم جو ہے یہ کامن ویلز گیمز میں بہت اچھا پرفارم کرے کیونکہ پاکستان حوکی فردریشن کی طرف سے اب کوئی کمی نہیں ہے فورن کوچ بھی ہے فورن ٹرینر بھی ہے ہر چیز کی جو ہے وہ اویلیبیلٹی ہے وہ میڈل لے کے ہیں پاکستان قوم کے لیے جب آپ بہر جا کے کھیلتے ہیں تو اب تو کوچ بھی آپ بتا رہے ہیں فورنر ہے ٹرینر بھی فورن ہے آپ کا اس کے علاوہ کونسی کمی ایسی نظر آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے شاید یہ ہوتا تو ٹیم زیادہ اچھا پرفارم کر لیتی کمیاں ساری ہمیں پاکستان ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ کبھی ہم نے اپنے جو ہے لاب پہ شکوا نہیں لایا کہ ہمارے حکومت نے یہ نہیں کیا لیکن ان کو کرنا چاہیے آگے دیکھیں نا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے کوئی چام ہی نہیں ہے ایک بندہ ہے وہ اپنے گھر کے لیے اپنی روزی رو ٹی کمائے یا وہ پروفیشنلی اس گیم کو کھلے تو میری ریکویسٹ ہے پرائم منیسٹر آف پاکستان سے کہ یہ دپارمنٹ ری اوپن کریں تاکہ جو سپورٹس میں ہے ہمیں اور کامیابیاں ملیں بلکل صحیح آپ نے کہا اگر منٹل لیول پہ آپ کو پیس نہیں ہوگا باکہ آپ کے پاس ایک امپوروارمنٹ موجود ہے تو آپ فوکس کیسے کر پائیں گے اچھا ریحان آپ نے ماشاءاللہ بڑے ایزا ذات بھی نام کیے ہیں پرفارم بھی کرتے رہے ہیں اب ایزا کوچ آپ ویجن کیا رکھتے ہیں ایزا کوچ کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے بکر سب آپ کا ٹائم تھا تو آپ کو بھی کچھ کمیہ درکار لازمی باتیں ہوتی ہوں گی کوئی رسورسز نہیں ہوتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہیں اس ٹائم پہ ایسا کیا نہیں ملا آپ کو اور آپ کی ٹیم میمبرز کو جو آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تھا تو اور زیادہ کامیابی ہوگی دیکھیں ہم جو ہمارا ایرا تھا ٹو تھاؤزن سکس سے لے کے ٹیلیون تک کا اس میں فورن کوچ بھی ہمیں ملے جو ملنا چاہیے تھا ملا ہمیں بات ہمیں تھوڑا سا پرابلم یہ تھا کہ جو چیزیں انٹردیوز ہاکی میں لیٹس ہو چکی تھے جس طرح آپ بات کرتی ہیں ایک ہمارا سپورٹس کوڈ جو ہے وہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کی اس وقت قیمت پچاس لاکھ روپے تھی تو وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نہیں خرید سکتی تھی ہم اس کے بغیر کام کرتے رہے یہ چیزیں کرتے رہے لیکن فورن کوچز آتے تھے وہ کہتے تھے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کبھی کبھی ان کو رینٹ پہ لے لیتی تھی اور رینٹ پہ لے کے ہم اس کو یوز کرتے تھے ایک مہینے کے لیے اور اس کے بعد وہ پھر نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس اب کا جو دور ہے اب تو پاکستان کی ہاکی یا پاکستان کی کوئی بھی ٹیم اس فسیلیٹی کے بغیر نہیں پرفارم کر سکتی کیونکہ آپ نے انیلائز کرنا ہوتا ہے اگلی ٹیموں کو جب میں مینجمنٹ میں آیا کوچنگ میں آیا تب مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ٹائم پہ جو کوچ تھا وہ کتنا سفر کرتا ہو گیا اس چیز کے لیے کہ جو دوسری ٹیمیں ہیں ان کے پاس تمام سہولتیں ہیں وہ ہر چیز دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کی کیا پوزیٹیو پوائنٹس ہیں کیا نیگٹیو پوائنٹس ہیں یہ سب دیکھتے ہیں لیکن ہمارا کوچ وہ نہیں دیکھ پاتا بیکاوز آف کہ وہ سوفٹ ویئر ہمارے پاس نہیں تھا تو لہٰذا اب یہ جو چیزیں ہیں اس کے بغیر تو اب کام کرنا ناممکن ہے اور میرے خیال سے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے پاس اس وقت صرف ایک ہی وہ سوفٹ ویئر ہے ابھی بھی ایک ہی ہے اور دوسرا نہیں ہے کیونکہ اب جونئر اور سینئر اب سینئر کا جیسے اسفر نے بتایا ابھی کیمپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کامنوال کیمز کا ایسے ہی جو میرے پاس ٹیم ہے جونئر کا اس کا بھی کیمپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سولہ ہی ہے سترہ جولائے سے بٹ وہ چیزیں ہمارے پاس اس وقت ہیں گی جب یہ فری ہو جائیں گے تو وہ سب چیزیں پھر ادھر کام کرنا شروع کریں گی تو یہ فکدان ہے اور میرے خیال سے کہ لازت جو اڈیشنل سیکٹری کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بھی اجنڈا تھا کہ ہمیں یہ سپورٹس کوٹ چاہیے اور اتنے پیسے اس کے لیے درکار ہیں تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ضرور ملیں گی لیکن یہ بجٹ کلوز ہو رہا ہے نیا بجٹ آ رہا ہے پہلے ہمیں دیکھا نا لوگ بہت زیادہ سپانسر کرتے تھے ونس کو ہر ملٹی ناشنل کی اپنی سپورٹیو ٹیم ہوتی تھی اور بہت کپس ہوتے تھے اب کچھ ایسی گیمز ہیں جس طرح پولو کپ ہو گیا بڑا لوگ سپورٹ کرتے ہیں اسے بڑی خریم آ جاتی بھی ہے اس میں ایک خریم ایک آمی ہی ہے جو پولو کپ کو ارگنائز کرتی ہے اور دوسری بات اگر میں آپ کو باتتا ہوں مگر آپ نے ہاکی کی بات کی ہے کہ ہاکی میں پرائیوٹ سیکٹر یا سپانسر کیوں نہیں آتے ایک میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ میں بیٹھ کے سپانسرشپ کی بات کر رہا تھا انہوں نے کہے ہم ہاکی کو کیا سپانسر کریں ابھی عورتوں کا میک اپ نہیں پورا ہوتا تو آپ کا میچ ختم ہو جاتا ہے تو ہم کیسے اس کو سپانسر کریں ہم کرکٹ کو کیوں نہ کریں کیونکہ جو سارا دن ٹی وی پہ چلتی ہے یہ ڈیڑھ گھنٹے گئے میں اس میں ہم آپ کو کیا دیں گے کیا کریں گے جتنی دیر میں لوگ آتے ہیں جتنی دیر میں میچ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سینیریو ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سپانسرشپ نہیں ملتی لیکن حالانکہ یہ ہمارا نیشنل گیم ہے اور نائنٹین سکسٹی میں پہلا اولمپک میڈل جیتا تھا پاکستان میں اور جب جیتا تھا تو دنیا میں لوگ پاکستان ڈھونڈتے تھے کہ پاکستان ہے کہاں یہ وہ گیم ہے یہ وہ نیشنل گیم ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں ریکنائز کرایا کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے اور آج اس حوکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی سے سپانسر لینے چلے جائیں ایون آپ گورمنٹ کے پاس چلے جائیں تو آپ کو دس باتیں سننی پڑتی ہیں کہ حوکی نے کیا کیا ہے حوکی کر کیا رہی ہے میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ حوکی کو آپ نے دیا کیا ہے اگر آپ نے حوکی کو دیا ہوتا تو آج پاکستان کی حوکی یہاں پہ نہ ہوتی ہے ساری بات ہے گیو ایڈ ٹیک سے چیزیں چلتی ہیں لیکن سٹل اگر چل بھی رہی ہے تو یہ سباہ ہماری جو پلائرز ہیں مانیجمنٹ ہیں اور ٹیم کوچز ہیں ان کی بدولت چل رہی ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کھیل اور ثقافت دو اہم چیزیں ہیں اور خواتین کے لئے بہت ہرزلز کریٹ کی جاتی ہیں حوکی کے اندر اب جب آپ کھیلتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ آپ خود موٹیویٹ کر کے لڑکیوں کو لے کر آئیں کیا ہیں حوکی کھیلیں بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو سپورٹس ہے اس میں یہ چیز تو سب سے پہلے آپ کو سیکھنی پڑتی ہے کیونکہ آپ سنڈ ڈاؤن ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور سپورٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سپورٹس جو ہے وہ آپ کو یہ چیز سکھاتی ہے آپ نے برداشت کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہارتے ہو آپ نے سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہار کو برداشت کرنا جیت تو آپ جیت کے تو سیلیبیٹ کر لیتے ہو تو سپورٹس آپ کو یہ چیز سکھاتی ہے اور مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے میں کہتا ہواکی ایک ٹیم گیم ہے آپ نے پوری ٹیم نے کھیلنا ہے تو آپ نے جیتنا ہے اس کے لیے ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہے تو جہاں تک لڑکیوں کی باتیں میں ان کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی ہوں جس طرح سے میں نے میند کی اگر میں یہ سوچ لیتی کہ پاکستان کی ٹیم نہیں ہے یا اتنی ٹورز نہیں ہے تو میں بھی چھوڑ دوں کھیلنا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کرکٹ کھیل لو میرے اپنے بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں تو بڑی باتیں سننے کو ملی لیکن میں نے نہیں چھوڑی کیونکہ ہمارا نیشنل گیم ہے میرا شوک بھی تھا ہاکی کھیلنا مجھے پسند تھا تو اس لیے میں نے کھیلا بھی اور بہت لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا شاید میری میند کو دیکھتے ہوئے اسپر نے میری بہت دفع کوچنگ بھی کی اور اکثر ہمارا گراؤنڈ میں اس طرح سے ایک جو محول بنا ہوئے مجھے گھر والا فیل ہوتا ہے جس طرح سے میرے بھائی مجھے ٹریننگ کراتے ہیں اسی طرح سے اسپر نے مجھے ہمیشہ میں گراؤنڈ نہ آ جاؤں پوچھنا تم کیوں نہیں آئی تو مجھے ایک والی فیل آتی ہے کہ میں سے میں کھیل رہی ہوں نئی بھی کوئی ایونٹ ہوتا تو میں ان کے ساتھ میچز کھیلتا ہوں تو میں اس میں انجوائے کرتی ہوں لڑکیوں کو میں یہی ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب آپ نے لائف میں کچھ کرنا ہے آپ کا کوئی گول ہے آپ نے اس کو اچیف کرنا ہے اس میں آپ کے لیے مشکلات ہوں گی اگر نہیں نہ ہوں گی تو آپ کو وہ اچیف کرنے میں مزا نہیں آئے گا تو یوں ہی میں نے جب اگر کھیلا میں نے اپنی ٹریننگ کی محنت کی اس کے بدلے میں میں نے جا کے فارن کلپ سے ہاکی کھیلی مجھے اپرچونٹی ملی میں نے وہ آویل کی میں نے وہاں پہ پرفارم کیا میں نے انگلینڈ میں کھیلی مجھے ورڈ وائلڈ ہاکی کھیلنے کا شوق ہے تو میرا انشاءاللہ شوق ہے میرا کہ میں ایدھر لینڈ میں کھیلوں میں بیل جیم میں کھیلوں تو وہ ایک شوق پورا کرنا ہے تو وہ ابھی میری جرنی کافی زیادہ لمبی ہے تو اس کے لیے منت آپ کی کافی لمبی ہے لیکن آپ کو ٹیم بھی ایک بنانی ہے مضبوط پاکستان ہاکی ٹیم اور اس کے ساتھ پرفارم کرنا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان سے مزید باتیں کرتے ہیں مجھے در آلی سفر یہ بتائی گا آپ کو ایسے کیسے شوق پیدا ہوا ہاکی کھیلنے کا اکسر لوگ تو کہتے ہیں نا روکے کھلنے ریحان نے تو گورنن کالج کے لیے ہاکی کو پروفیشنر بتان لیا پی پیشن بھی بن گیا جی یہ ہاکی میرا فیملی گیم ہے اور الحمدل اللہ ہماری فیملی سے جو 11 پلیئرز ہیں انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کی ہے مرے میرے والمپین سیلور میڈلیس تھے اسی طرح ہی میرے فادر چچا میرے مامو اور ماشاء اللہ ہم خود تین بھائی جو دو بھائی میرے جونئر ٹیم میں ریان بھائی کے ساتھ ہیں اور میں پاکستان سینئر ٹیم میں ہوں اور یہ اسی طرح ہی بچپن سے ہی شوق تھا میرے پاکستان کی طرف سے میرے سیونٹی پلاس انٹرنیشنل میچے ہیں تو ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میری فیملی سے اور بھی مزید پلیئر جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور پاکستان کے لئے کھیلیں اور بچوں کو اسی نیت کے مطابق وہ میں بچوں کو بھی ٹریننگ کرواتا ہوں جو ٹاؤن ہاکی سٹیڈیم میں اور ابھی جیسے کہ سپورٹ سپورڈ کا اور جو اکیڈمیز کا انیشیئیٹیو ہے انڈر تھرٹین جس کا ریان بھائی نے ابھی ذکر کیا ہماری جو ہے بچے ان میں کافی انڈر تھرٹین بچے ہیں جو انشاءاللہ ٹرائلز میں جائیں گے اور جو ہے لہور ریجن کو ریپریزنٹ کریں گے تو میری خواہش ہے کہ پاکستان ہوکی جو ہے وہ دوبارہ اپنے ٹاپ لیول پہ آئے اور ہم لوگ بھی فورن کنٹریز میں پاکستان کا جھنڈا اور نیشنل انتم کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں اچھ ریان آپ نے بھی آگے اپنے بچوں کو بھی کہا ہے کہ وہ ہاکی جوئن کریں یا سکھاتے ہیں یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے چوالے اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایکٹنگ کی کلاسز لے رہا ہے اس دور میں وہ گروہ کر رہا تھا ماشاللہ میرا بڑا بیٹا جو وہ پندرہ سال کا ہے اور وہ اب اس وقت کرکٹ میں پوری طرح ان ہے اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن وہ کبھی کبھی میرے ساتھ جا کے گراؤنڈ میں ہاکی بھی کھیلتا ہے وہ ہاکی بھی بڑی اچھی کھیلتا ہے لیکن اس کا اپنا پیشن ہے کہ میں نے کرکٹر بننا ہے اور میں نے کہا آپ میں کرکٹر بننا ہے تو آپ بنیں لیکن ہاکی بھی ساتھ آپ کھیلتے رہو کیونکہ کرکٹ میں ایکسر ایسا ہوتا ہے کہ کافی ٹیلنٹ زائے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ گیم ہی اور ہے اور ہاکی بھی کھیل رہا ہے بہت زیادہ اس کا فوکس جو ہے وہ کرکٹ کی طرف ہے میں اس ورے سے نہیں منا کرتا کیونکہ میرا اپنا ایک بلیو ہے کہ جو بچہ خود کرنا چاہے پیشن ہونا چاہیے اس کے اندر اگر آپ اس کو روکتے اور کسی اور طرف ڈیورٹ کرتے ہیں تو وہ وہ پرفارمنس نہیں دے سکے گا جو وہ خود جس چیز کو پسند کرتا اس میں دے گا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یاددار گول جو آرد تک یاد آتا ہو آپ کو بالکل ہے میرا جس رات و رات ریان بٹ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس گول ایک گول کی وجہ سے رات کے بعد ریان بٹ ریان بٹ ہو گئی تھی دوہزار دو میں ہم چیمپنس ٹرافی کھیل رہے تھے اور انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ تھا براؤنز میڈل کا اور وہ میچ سات سال کے بعد انڈیا کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا کیونکہ کارگیر وار کے بعد انڈیا اور پاکستان آپس میں نہیں کھیل رہے تھے تو وہ سات سال کے بعد میچ ہو رہا تھا اور پاکستان 3-2 ہار رہا تھا اور آخری چھے سے سات منٹ بچے تھے میچ کے تو میں باہر بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا تو تاہر زمان ہمارے کوچھ تھے تو ان کو میں بار بار ہلا کے کہتا تھا کہ مجھے اندر جانے دیں مجھے اندر جانے دیں آخر انہوں نے آخری پانچ منٹ میں میری بات سننی لیا اور میں اندر چلا گیا اور میں جب اندر گیا تو ان پانچ منٹوں میں نے دو گول کیا اور پاکستان ٹیم وہ میچ 4-3 جیت گیا اور جب میں واپس ائرپورٹ پہ اترا لہور ائرپورٹ پہ اس وقت اتنے چینلز نہیں تھے وہ ایک بڑا سا کیمرہ ہوتا تھا پی ٹی ٹی وی کا وہ آیا ہوا تھا اور صرف ریحان بٹ ریحان بٹ وہ یہی دیکھ رہے کہ ریحان بٹ کدر ہے تو یہ ایک میری زندگی کا ایسا مومنٹ تھا جس نے رات و رات کھایا ہی پلے دی آپ کو شورت دے دی اور لوگ آپ کو جاندے لگ گئے وی کا ایسا ہوتا ہے مومنٹری گول آپ کو ایسا گول آپ کو ایسا گول کھاسکتا ہے جی اسیہ کپ جونیئر اسیہ کپ 2014 ہم لوگ 15 سوری ہم محار رہے تھے تو جب محار رہا ہوا پر شوٹ آؤٹ پہ ہم لوگ محار رہے تھے وہ کافی یادگار لمحہ تھا مرے لیے اور اس کے بعد یادگار لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ ڈیبیو کرتے ہیں ایک آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے انٹرنیشنل ہاکی میں جب میں انٹر ہوا یہ کافی لمحا جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اچھا اچھا انٹرنیشنل کھیلنے کا پریشر بھی اپنا ہوتا ہے دومیسٹک پہ تو آپ کھیل لیتے لیکن انٹرنیشنلی پریشر بڑھ جاتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں آپ اپنے چیزوں سے اتنا فیل نہیں ہوتا باہر بیٹھ کے زیادہ فیل ہوتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور ابھی جیسے انہوں نے بات کی ان کی بات سنتے میں یہ چیز سوچ رہی تھی کیونکہ میں نے ہی سے پہلے یہ storeٹی نہیں سنی within اور میں نے سونا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اتنی movies دیکھتے ہیں انڈیا کی ہوکی پہ بنی وی تو یہ اس طرح کی چیزوں پہ ہماری movies کیوں نہیں بنی وی ہمارے پاس چار ورل تب ہیں مشرitoز خان نے وڑکیوں کو معسم دی دیکھیں میں ان کی بات سے وہ سوچ رہی تھی ابھی کہ کبھی کوئی درامہ نہیں بنا کبھی کوئی مووی نہیں بنی بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے بڑی اچھی بات آپ نے کی اچھا ریحان ہم اکسے دیکھتے ہیں کرکٹ کیمپس جب ہوتے ہیں تو کھلاریوں کو بڑی اچھے سپورٹ پر لے کے جائے جاتا ہے اپتاباد لے کے جائے جاتا ہے پرکٹس سیشن کے لیے کہ پور فضا مکام پر پرکٹس کریں کبھی آپ لوگ کو لے کے جائے گیا یا سوچ ہے یہ بھی ہماری جو ہے اپتاباس ہی واپس آئی ہے ٹریننگ کیمپ وہاں پہ لگا ہوا تھا 15 دن کا وہاں پہ انہوں نے فیزیکل ٹریننگ کی اپنی اور وہاں سے یہ واپس آئے ہیں اب یہ لہور میں کیمپ سٹارٹ ہوگا تو جب آپ لوگ فیرنگ کرتے تھے آپ کو لے کے رہے جاتا تھے بلکل ہم اپتاباد دو ہزار پانچے میں ہم اپتاباد گئے تھے ہم نے سٹرائک کر دی تھی ہمیں ایک ایسا انسٹرکٹر مل گیا تھا جس نے ہمیں بھگا بھگا کے بھگا بھگا کے مار دیا تھا اور ہم صبح اٹھ کے سڑک پہ بیٹھ گئے تھے ہم نے ٹریننگ نہیں کرنی ہمیں کوئی اچھا انسٹرکٹر دیں ورنہ ہم ٹریننگ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں اور ہوتا ہے اپتاباد اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہاں پہ ایک پی ٹی سکول ہے اپتاباد میں آرمی کا انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان ہاکی کو سپورٹ کیا جب بھی ایک لیٹر لکھا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کہ ہم وہاں پہ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے ویلکم کیا ہمیں اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے پاکستان کی ہاکی کے لیے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کرکٹ اپتاباد گئی تھی اسی پی ٹی سکول میں ان کو ٹھرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا لیول نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رہیں یا رکیں یا سوئیں تو میرا میں مجھے اس وقت بڑا ایک ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ لیکن پھر بھی انہوں نے وہیں پہ رکھایا ان کو وہیں پہ ٹریننگ کروائی کرکٹرز کو اور وہ جب واپس آئے تو انہوں نے بڑی شکایت کی تھی کہ ہمیں اچھی طرح رکھا نہیں گیا تو ویسے کونسا پاکستان کا علاقہ آپ کو بہت پسند ہے خوبصورتی کی لحاظ پر پاکستان بہت خوبصورت ہے پاکستان مری سے آگے چلے چلتے جائیں خوبصورتی آپ کو نظر آتی جائے گی آپ نران کاغان سوات آگے جس طرح جس طرح آگے چلتے جائیں گے آپ کو مختلف اچھے پوائنٹس ملتے جائیں گے تو مجھے پاکستان بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دو ہزار نو دس گیارہ ہالنڈ میں لیگ اور میرا یورپین یونی کا کارڈ بھی بن گیا تھا اور دو سال بعد مجھے پاسپورٹ بھی مل جانا تھا ڈچ نیشنی لیکن میں وہاں سے چھوڑ کے پاکستان آگیا کیونکہ میرے سے وہاں پہ رہا ہی نہیں گیا کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے ہم بہت ڈیفرنٹ سے لوگ ہیں ہم دوستوں میں بیٹھنے اٹھنے والے وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں ہر بندہ اپنے اس میں مصروف رہتا ہے تو پاکستان سے اس وجہ سے بہت زیادہ پیار ہے کہ پاکستان کی جو مٹی ہے اس میں ایک خاص بات ہے جب آپ پاکستان اترتے ہیں ایون ہم ٹور کر کے بھی جب واپس اترتے ہیں پاکستان تو چہروں پہ جو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک واپس آگئیں ٹھیک ہے والدو ہمارے یہاں پہ کچھ بسلے مسائل چل رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے اسی طرح پاکستان پاکستان ہے پاکستان سے پیار ہے پہرا کوئی نہیں ہے بلکل صحیح آپ کو کونسا اچھا لگتا ہے علاقہ پاکستان کا خصورتی کے لحاظ سے خصورتی کے لحاظ سے تو کیونکہ میرا تعلق ایک کشمیری فیملی سے ہے تو ہم لوگ کشمیر کو بہت پسند کرتے ہیں آپ تینوں ہی مجھے لگتا ہے کشمیری فیملی سے تینوں ہی بڑھتے ہیں وہ گجر ہے ہم دونوں بڑھتے ہیں تو اس لئے کشمیر سے بہت ایک محبت بھی ہے لگاؤ بھی ہے لیکن جو زندگی گزارنے کا جو لائف کا جو مزہ ہے نا وہ لاہور شہر میں ہے ہم لوگ ابھی ریسنٹلی جیسے لئے آن بھائی نے بتایا ایپٹ آباد ہم گئے ہیں اب یقین کریں پانچ سات دن بعد وہاں پہ بوریت سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن اتنا پیارا ویو تھا ہر چیز تھی ہر جو حصولت ہمیں پاکستان آرمی دے رہی تھی لیکن جو لہور شہر جب میں آیا ہوں تو سکون سا ہوں گے لہور آپ کو زیادہ پسند ہے آپ کا شہر گجرا سے تعلق ہے؟ گجرا سے تعلق ہے تو آپ کو گجرا پسند نہیں نہیں مجھے سب سے زیادہ سکردو پسند ہے سکردو پسند ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے بہت خوبصورت ہے تو میں تو ہمیشہ دیکھ کے اس کو دیکھ کے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارا ملک اتنا پیارا ہے ہم لوگ باہر جاتے ہیں گھومنے اگر ہم اس سائیڈ پہ جائیں تو وہ ایک ہمیں یاد آ جاتا ہے وہاں جا کے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے رہان ڈسکاوئر پاکستان کی طرح کوئی میسنج دینا چاہیں گے یوت کو جو آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہے دیکھتی ہے بلکل میں یہ میسنج دینا چاہوں گا اور یہ میسنج میں پچھلے چھ مہینے سے دیتا آ رہا ہوں اور یہ میسنج اگر ینگ سرز سمجھ جائیں تو میرے خیال سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اور ان کو خود بھی بہت فائدہ ہوگا یہ جو ایک گیجٹ ہے نا موبائل اس سے پرہیز کریں اس طرح کریں کہ جو موبائل کا یوز ہے آپ کہیں پہ بھی بیٹھیں گی آپ چھے لوگ بیٹھے ہوں گے چھے کے چھے موبائل پہ بیزی ہوں گے یا ٹھیک ہے موبائل ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے آپ کی تمام ینگسٹرز جو ہیں وہ گراؤنڈوں کو چھوڑ کے پب جی پہ لگیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ فخر فیل کریں کہ جی پب جی میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا لے لیا ہے کیا کم نے جیت لیا ہے یہ گیم ہے اور اس سے آپ کی دن با دن آئی سائیڈ بھی ویک ہونی ہے آپ نے منٹلی طور پہ بھی ویک ہونا ہے آپ جو ٹائم موبائل کو دیتے ہیں وہی ٹائم ایک گھنٹہ اپنے آپ کو گراؤنڈ میں دیں نہ نہ کھلے ہاکی پرستری ایتیل کی وہ گن کلچر پرموٹ کرتی ہے وائلنس آپ کے اندر ایگریشن گولیاں چلانے کا ایگریشن وہ کتا ہے میں حیران ہوتا ہی لڑکیاں بھی کھیل رہی ہوتا جی جی لڑکیاں بہت زیادہ کھیل رہی ہیں یہ ساری ینگ جینریشن اسی پہ لگی ہوئی ہے میرا یہ میسیج ہے کہ پلیز کھیلیں ایک گھنٹہ کھیلیں دو گھنٹے کھیلیں میں نے وہ لوگ بھی دیکھی ہیں جو چوبیس چوبیس گھنٹے بیڈ پہ ہی اپنا کھانا بھی کھا رہے ہیں لیکن وہ موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ غلط میسیج ینگ سر کے لیے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ کے آپ اپنی یوٹ کو دیکھیں کیسی یوٹ آ رہی ہے آپ اگر گراؤنڈوں میں نہیں جائیں گے آپ کا باڈی سٹکچر ہی نہیں بیلڈ ہوگا تو آپ پھر اتنی اتنی رہیں گے جیسے آ رہے ہیں آج کل بچوں کی ہونی چاہیے اور آپ کو اس کو پیرنس کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی ایکٹیوٹی کیا ہے اور ان کو بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹی کی جانب لے کے آنا چاہیے تسکر پاکستان کی ثروب آپ کیا میسیج رہنا چاہیے میرا میسیج یہی ہے کہ پاکستان ہاکی کے لیے بھی اور ینگ سر فیملیز کے لیے بھی کہ ہمارا یہ نیشنل گیم ہے آپ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو اس کو پرموٹ کریں اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہاکی کھلائیں تاکہ پاکستان کی ہاکی اور اوپر جائے اور ہمارے پاس ٹیلنٹ جو ہے وہ امپروو ہو تو میرا یہی ہے کہ پلے ہاکی سر بھاکی بیٹھل بڑا خوبصورت موٹو ہے جناب آپ پر آفشا آپ تو ابھی ویسی سٹرگلنگ فیز میں نہیں میری ایک تو ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے نیشنل گیم کو بہت زیادہ سپورٹ کیونکہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے ہم نے سب سے زیادہ ایونٹس اور سب سے زیادہ میڈل اسی میں جیتے ہوئے اور دوسری سائٹ پہ میری پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں ان کو باہر نکل لیں دیں اور ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو ہمت دیں کیونکہ جو پیرنٹس کی ہمت ہوتی ہے اور جو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو تو ان میں ایک ڈبل ہمت آجاتی ہے اور ان کو اپنے گول اچھیب کرنے میں آسان نہیں ہوتی ہے بلکل جناب اور اس کے ساتھ ہی بڑا اچھا لگا ان تینوں سے انٹریکٹ کر کے اور اچھی بات یہ تینوں پاکستان کے ہیروز ہیں آپ کے ہیروز ہیں عوام کے ہیروز ہیں اور بغیر کسی گرسے پاکستان ہاکی کے لیے کام کریں سر بہت شکریہ آپ کا آپ کو بیسٹ آف لگ آپ کے آپ کے میٹس کے لیے اور اب یہ جو ایکسائٹنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان ہاکی کا جو کہ آرمی کی باق سے ہونے جا رہا ہے سو میرا خیال ہے کہ لوگ ویٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ زرا ہاکی سٹیڈیوم آباد ہو اور جب یہ میچس ہوں سٹیڈیوم میں جائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ میچس دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی اب چلیں گے فیسٹ ایک بین ٹریننگ ٹوڈی کی جانے تو جناب پاسٹیف چیزوں کو ٹرین کیجئے ہم نے آپ کو دکھایا آج امبریلا وارٹر فال اس کی خوبصورت امیجری کو شیئے کیجئے بتائیے دنیا کو کہ خوبصورت سی آبشار آپ کی اپنے پاکستان میں موجود ہے اپٹاباد میں موجود ہے اور اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لینے جا رہے ہیں اور آپ اسے ہاشٹاگ امبریلا فال کے ساتھ ٹرین کرنا شروع کیجئے اور ہم آپ سے بریک کے بعد میں ہوتے ہیں ویلکم بیک اور اب چلیں گے اپنے سیکھ میں انسپارنگ مومن کی جانے تو جناب میری ساتھ موجود ہے دیا چودھری اور یہ سی ای او ہیں ٹیم دیا گلوبل پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی لائف کوچھ بھی ہیں اور انکر پرسن بھی ہیں ان سے مزید بات کریں گے وولکم تیتر شو دیا ٹیم دیا گلوبل پرائیویٹ لیمیٹیڈ کیا ہے یہ بسیکلی ٹیم ورک کو فروغ دینے کے لیے ہم نے اول پاکستان نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بسیکلی اس کا آغاز کیا تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کر رہا ہے ٹیم ورک کی بہت زیادہ ہماری سوسائیٹی میں کمی ہے تو بسیکلی پرپس یہ تھا کہ ٹیم ورک کو بلد کیا جائے اور اس میں پھر ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس آ جاتے ہیں بسیکلی ہم ٹوریزم پر کام کرتے ہیں مارکیٹنگ ہے اور اس کے لئے ویلپیر ہے اور جتنے بھی تاریخ اسلام کی عظیم ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے لیے سیمین آرز کنفرنس سکول کالیج یونیورسٹی اور اس کے لئے ورک کیا جائے اس کے لئے ورک کیا جائے آپ سیکلوارشکل امپیکٹ پر کام کرتے ہیں اور اوینس سیشن پر کام کرتے ہیں آپ نے سوچا کیوں اسی اوگنیزیشن دنانے کا کیا لگا آپ کو میں نے سیونتھ کلاس میں میڈیا سٹارٹ کیا تھا میں سپورٹس میں تھی تو ہماری سکول میں ریڈیو پاکستان کی ٹیم آئی تو میں کومنٹری کر رہی تھی نیوز پیپر کو رول کیا اگر آپ کو اتنا شوک ہے تو آپ ہمارے چینل میں آجائیں تو وہاں سے میں نے ریڈیو کا آغاز کیا سیونتھ کلاس سے پھر میں نے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ پی ٹی وی ہوم کے ساتھ ڈیفرنٹ چینلز کے ساتھ جتنے بھی میگا ہیں ان کے ساتھ کام کیا تو ان تمام میں جو ایک چیز مجھے ہمیشہاں فیل ہوئی کہ مجھے جب کوئی کال کرتا کہ ہم آپ کے پرورام میں آنا چاہتے ہیں یا پھر ہم آپ کے ساتھ ورڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کہیں ٹرائول کرتے ہوئے لوکل ٹرانسپورٹ پہ اکثر کوئی کہتا کہ ہم جوب کے لیے تلاش کر رہے ہیں میں ان کے بہت ساری سیچویشن میں تو میں اس جگہ پہ ہیڈ نہیں کر رہی تھی میں ایک وہاں پہ امپلائی کے طور پہ کام کر رہی تھی تو میں نے یہ سوچے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بس بندے کی نفس چلتی ہو کام اس کا چلے وہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ آئے تو مایوس نہ ہو اس کو جس چیز کی تلاش ہے اس کے خوابوں کی تعمیر یہاں پہ ہو تو اس ساری سیناریو کو دیکھتے ہوئے پھر اس چیز کو بیلڈ کیا اور الحمدللہ اس وقت ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارے امبیسیڈرز موجود ہیں اور ہر کنٹری کے اندر بھی تو اس سلسلے میں یہ کام ہے تو آپ کے امبیسیڈرز کیا پروپیگیٹ کرتے ہیں کن ایشیوز پر کام کرتے ہیں ابھی جو سیچویشن اس وقت چاہ رہی ہے کورڈ لائک ہو جائے کورڈ میں ہم نے بہت اچھے سے فائٹ فار لائف کے پینل سے کام کیا یہ بھی ہم نے ایک نیو پروجیکٹ لانچ کیا تھا تو اس میں آورنیس اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کو راشن پروائیڈ کرنا اور میڈیسن کے حوالے سے اور پھر ہسپیٹلز کے اندر جن چیزوں کی کمی تھی تو ہماری ٹیم نے وہاں پہ وولنٹیئرلی پروائیڈ کیا وہاں پہ ورک کیا اور اچھے سے ہر چیز کو لے کے چلیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان کے اندر مایوسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے حالات اتنے زیادہ ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں ہر دوسرا بندہ ایک تو مہنگائی ہے لیکن اس میں میں یہ بھی کہوں گے کہ ہر طرف سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے آپ اپنی انکم جو ہے اس کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ماحول اس قدر گمبیر ہو گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس ماحول کی وجہ سے وہ بھی مایوس ہو رہا ہے تو میں نے اس چیز کو ورک سٹارٹ کیا بسکل ڈسکور پاکستان کے پینل پہ یہاں پہ آنے کا آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ ٹوریزم انڈسٹری اس وقت دیکھا جائے تو عروج پہ ہے ہمارے بہت سارے ہم سارے ممالک میں دیکھیں بہت سارے مسلم کنٹریز اور اس کے ساتھ باقی کنٹریز بھی ٹوریزم پہ بہت ورک کر رہی ہیں اور اپنی اکانومی کو بیلٹ کر رہی ہیں ٹوریزم کے ذریعے تو ہم پاکستان میں کتنا ورک کر سکتے ہیں تو اس وقت اگر میں اپنے ٹوریزم کلب جو ہمارا پینل ہے اس سے دیکھیں تو نیشنل انٹرنیشنل ٹورز ہم نے کیے ہیں اور بہت اچھا پبلی کا ریسپونس ہے سکول کالجیز یونیوکسٹریز کے اندر اپنی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں لیکن وہ صرف ناردرن ایریاز کا یا پھر پاکستان کے اندر کے ٹورز کرتے ہیں باہر اس طرح سے نہیں اور اگر ٹور ہو بھی جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم گئیں گھومیں پھریں اچھا کھائیں سوئے اور واپس آگئیں اور پکچرز لئی ہیں جبکہ ٹور کے اندر اور ہم جتنی بھی تاریخ اسلام میں دیکھیں یا پھر تاریخ انسانی میں جتنی بھی عظیم ہستیوں کو دیکھیں انہوں نے ہمیشہ پہاڑوں کی طرف روح کیا چشموں کے قریب رہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغات میں سفر کیا کرتے تھے جائے کرتے تھے وہاں پہ اپنی وعدات اگر ہم پہلی وحی دیکھیں تو گار ہیرہ میں نازل ہوئی اس کے ساتھ سافیہ اکرام کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اس طرف سفر کرتے تھے اور بڑا ایک روحانی پہلو ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں قدرت کے حسین نظاروں کو تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ زمین میں گھمو پھر اسیار کرو ادھر سے پھر بہت ساری چیزیں ہمیں سکھنے کو بھی ملتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ نیگیٹیو انرجی جو ہے جو نکل جاتی ہے اور پوسٹیو انرجی ملتی ہے اور پھر جب ہم واپس آبادی کے اندر آتے ہیں کچھ عرصہ الگ رہ کے جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی نیگیٹیو چیز نہیں رہتی اور ایک یہاں پہ میں یہ بھی بات شیئر کرنا چاہوں گے آپ کے ساتھ کے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا اشواہ کے مند فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ نکتہ چینی ہے ہم ہر دوسرے بندے کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اس کی ہر چیز میں نکتہ چینی کرتے ہیں یا پھر تنگ کرتے ہیں دوسروں کو آج کا سوشل میڈیا کا استعمال ہے تو ہم میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی ڈکٹر ملیاقت کا میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو بھی کہتی ہوں کہ ہم میں سے کسی نے تھوڑی سی پہل کی ہوتی ان کی بات سنی ہوتی تو شاید یہ سنیاریو اتھوار ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ چیز نہ ہوتی سامنے تو اس سے کہ جو میڈیا کا استعمال ہے ہماری نوجوان نسل کر رہی ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک گپلہ بن رہا ہے ایک ڈپریشن کی طرف جاری ہے سوسائٹی تو ان ساری چیزوں کو نکالنے کے لیے ہمیں سفر کی طرف لانا ہوگا سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے میں ماضیت اشواق صاحب کی بات شیئر کر رہی تھی یہاں پہ کہ اشواق کے منت فرماتے ہیں کہ میں اکثر اللہ والوں سے سنتا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ تعالی نے رزق آسان کر دیتا ہے بندے کے لیے تو آسان رزق جو ہے اس کی تلاش کیسے کی جاتی ہے کہتے ہیں میں نے بڑی دفعہ بڑے لوگوں سے یہ سنا لیکن مجھے سمجھ پلے کبھی بات نہیں پڑی تو ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے ساتھ سہن میں بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ نے ہتھیلی پہ چند دانے رکھے ہو تھے اور مرگے کو کھلا رہی تھی تو مرگے نے ہتھیلی پہ چونچ ماری تو اس کی وجہ سے نا ان کو زہم ہو گیا تو ان کا ہاتھ ہیلا تو وہ سارے دانے پورے سہن میں بکھر گئے تو پھر مرگا جو ہے وہ چونچ لے کے پھر رہا ہے پھر رہا اور اٹھا رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو ہم دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں یا دوسروں کی باتوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں یا دوسروں کو ٹنگ کرتے ہیں اگر ہم وہ نہ کریں تو ہمارا رسک آسانی سے ہم تک پہنچ سکتا ہے اچھا آپ ٹرائیوٹ ٹورز بھی لے کے جاتی ہیں جی پرائیوٹ ٹورز ہوتے ہیں اور تمام کمپنیز کے مطلب ہر طرح کی ٹورز ہم فیاملی ٹورز کرواتے ہیں اور کونسی جگہ بہت اچھی لگی ہو آپ کو خوبصورت لگی ہو بسیقل میں ٹرکی کو بہت زیادہ لائے کرتی ہوں چونکہ میں پی ایسٹری بھی ٹرکی سے ہی کر رہی ہوں تو ویسے بھی بہت سائی چیزیں ہیں جو ان کے آپس میں ہماری ملتی ہیں یہ تو پاکستان سے باہر ہوگی ہے نا پاکستان سے پاکستان میں میں ناردرن ایریاز کو بہت زیادہ لائے کرتی ہوں بہت دور نہیں تو میں چونکہ اسلام آباد سے ہوں تو اسلام آباد میں ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے چونکہ میں ریسرچ بھی کرتی ہوں لکھتی بھی ہوں تو میں مال روٹ چلی جاتی ہوں نتیہ گلی چل جاتی ہوں یہ قریب ترین ایریاز ہیں اور اتنا زیادہ بجڑ نہ ہو تو آپ ازیلی وہاں پہ جا سکتے ہیں تو مری تو بہت دل کے قریب ہے اور باقی ایریاز بھی ناردرن ایریاز میں ہنزاز کردو اور ناران شگران یہ تمام خوبصورت والی ہیں اور کافی وہاں پہ اچھی چیزیں بھی ہیں اور ابھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بہتری آگئی ہے پہلے اتنا اچھا نہیں تھا روڈز کا ایشو تھا اور باقی ہوتیلز بھی اچھا نہیں تھے لیکن اب کافی بہتری ہو چکی ہے تو اس میں ہم جو پرکرنٹ گورمنٹ ہے یا پریویس گورمنٹ ہی ان کو بھی اس کو خیدد دیتے ہیں کہ انہیں ٹوریزم پہ بہت کام کیا ہے سری تو جو آپ کے پاس ٹروپس آتے وہ پاکستان کے کون سے علاقے بھی زیادہ فرمائش کرتے ہیں کیا آپ لے کے چلے کشمیر نیلم والی کا کرتے ہیں زیادہ یا پھر ہنزاز کردو کا کیونکہ ناران شگران تو اس کے درمیان آجاتے ہیں تو ان ایریاز کو زیادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ٹوریزم کلپ کا یہاں پہ بتانے چاہوں گی کہ ہم فوکس یہ کرتے ہیں کہ جو ٹور گائیڈ برنا چاہتے ہیں ان کو ہم تمام اجوکیشن پروائیڈ کریں کیونکہ یہ چیزیں مجھے پرسنلی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم ایک میمبر کو ہمارے ساتھ ایک دفعہ گروپ میں جائن کرتا ہے ٹور میں جاتا ہے تو اگلے ہفتے وہ ٹور اپریٹ ہوتا ہے ٹور گائیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹور لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ جو ہے وہ کسٹومر بھی خراب ہوتا ہے کلائنٹ ڈیسٹر بھی ہوتا ہے جب آپ کو ایک چیز کا ایکسپریئنس نہیں ہے اب دیکھیں نا ہم اجوکیشن کو ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں ڈگری ہمارے پاس کو ہی ہوتی ہے جاب ہم کوئی کر رہے ہوتے ہیں جب وہ پراپر چیزیں میچ نہیں ہوتی تو ہم کیسے ترقی کریں تو جس جگہ پہ ہم بیٹھیں ہمیں تو پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے جب اس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے گی میں نے چونکہ اس چیز پہ بھی یہاں پہ ضروری سمجھتی ہوں بات کرنا کہ ہمیں اپنا ہی پتا نہیں ہوتا اپنے بارے میں علم کون سی چیزیں ضروری ہیں اس وقت ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو کہ وہ کون سا علم حاصل کرے تو میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ جو انسان کی اپنی ایک شناخت ہے اپنی پہچان شناخت میں یہ نہیں آتا کہ میرا نام دیا ہے آپ کا نام اکرا ہے تو بس یہ ہماری شناخت ہے شناخت میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں یہ جو ہم علم ڈگری کا حاصل کرتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ ہم روزگار کے لیے یا لوگوں کے ساتھ گفتگو کے لیے کر سکتے ہیں جو اپنی ذات کا سکون ہے یا اتمنان ہے یا پوزٹیو ویژن ہے ان ساری چیز ان کو بلیو سسٹم ہے یہ تمام چیزیں انتبائیں گے جب ہم اپنے اندر جھانکیں گے اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ ہی جنگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت پہنے جائے تو آپ ریسرچ کس میں کر رہی ہیں جس ہے چونکہ میں پی ایسٹی کر رہی ہوں تو میں تھیسٹی جو ہے جس ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں رول پلے کرنا ہوگا اس وقت سوسائٹی کے اندر جو دو ڈپارٹمنٹ سے ایک ویلفر ڈپارٹمنٹ اور دوسرا ٹوریزم کا اس میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے یوتھ ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیوی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے لیکن انہیں اس طرح سے اوٹپوٹ نہیں آرہا اب اگر ایک فرد ہے اور وہ دس لوگوں کا گروپ لے کے جا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے اگر پروفٹ نہیں ہو رہا تو اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا ٹھیک ہے وہ اس نے اپنا تو کیا لیکن اگر دس دفعہ وہ نیلم ویلی جا رہا تو اس جگہ پہ پھر وہ کتنا انجوائے کر سکتا ہے تو تھوڑا سی اس میں گورنمنٹ کو کرنا ہوگا کہ اس کو جتنے بھی ایکٹیو لوگ ہیں یا جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں انہیں پیمنٹ اور ان کی جو تھوڑا سا اجوکیٹ کرنا ہوگا تاکہ جو باہر سے چونکہ میرے ساتھ ہماری کنٹری سے آتے ہیں لوگ جہاں میں یہاں پہ ٹور کرواتی ہوں انٹرنیشنل ٹوریسٹ آتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو کمپنی کے رولز اور ریگولیشنز ہیں گورنمنٹ کو اسے تھوڑا سا کلیر کرنا چاہیے تاکہ باہر ہمارا ایک اچھا ہی مجھ جائے اور آپ یہ بھی سبجھتے ہیں کہ علاقی کے حوالے سے فیسیلٹیز پروائید زیادہ ہونی ہم نے ٹور کرنا ہے تو اٹلیسٹ ہمارے پاس ایسے ہوتیلز ہونے چاہیے کہ ہم انہیں جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہوں اور ہمیں ایک پیکیج ملا ہو پہلے سے کیونکہ ہم بار بار ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں اور ہر دفع ہی ہم ٹونٹی تھاؤزنٹ ایک روم کا یا ٹیفٹی تھاؤزنٹ پہ کر رہے ہیں تو اس میں پھر سسٹم نہیں چل سکتا تو تھوڑا اسی میں نے گورنمنٹ کو رول پلے کرنا ہوگا کہ یہ یعنی ریٹس کی فلکچویشن ہوتی لیسے تو ابھی ریسیت تھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس پر مانیٹری بھی بھی قائم کی گئی کہ دیکھا جائے کہ مری کی جو ہوتیلز ہیں وہ اوبر چارج نہ کریں اسپیشلی پنجاب کے اریا پر جو آتے ہیں آہ سو انڈید یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹوریزم تو جانب ہونا ہی چاہیے لیکن ہوتیل کی پرائسنگ اور اس کے بعد جو فیسلیٹیز وہاں پروائیٹ کی جاری ایک سر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ راستے کے اندر جو فیسلیٹیز ہونی چاہیے مسافروں کے لیے وہ بہت ضروری ہے میڈیکل انسینٹیفز ہونا وہاں بہت ضروری ہے ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پر کیا صورتحال ہے اس پر دیکھنا چاہیے اور اب آپ جانتے ہیں کہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ موسم خراب ہے اس سے کوشش کریں کہ پہاڑی علاقوں کا موسم دیکھ کے آپ ٹراول کریں یہ نہ ہو وہاں موسم بہت خراب ہو اور آپ ٹراول کے لیے نکل پڑیں اور بعد میں آپ کو مشکلات ہو کیونکہ کئی علاقے ایسے انہاں پر اس طفح فلاڈ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے so be careful in that بہت شکریہ دیا آپ کا indeed very nice talking to you اور indeed you are an inspiration because آپ اچھے welcome back اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ پیشن کریز کی جانے میرے ساتھ موجود ہے سہے چوہان یہ انفلنسر ہے model ہے اس کے علاوہ digital creator بھی ہے اور fashion expert بھی ہے welcome to the show سہے so basically جب ہم کہتے ہیں کہ آپ digital fashion expert ہیں so actually کیا ڈومین ہے آپ کی کام کرنے I'm a graphic designer میں basically virtual پہ کام کرتی ہوں chroma پہ کام کرتی ہوں اور اس پہ 3D environments ہوتے آپ کے overlays ہوتے ہیں different environments ہوتے ہیں 3D sets ہوتے ہیں جتنا آپ green screen پر دیکھتے ہیں وہ سارا environment جتنا create کیا جاتا ہے وہ سب software پہ کیا جاتا ہے تو وہ سب میں اس کی storyboarding سے لے کر ان کا 3D تک وہ سب دیکھتے ہوں صحیح اور اس کے علاوہ آپ modeling بھی کرتی ہیں کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو کرتے ہوئے ڈیر سال ہو چکا ہے ابھی تک تو shirts وغیرہ کٹیو different brands کے ساتھ کچکی ہوں لیکن انجین ایچ اس وائک بیڈل کا چورس کر چکی ہوں اور کافی بیڈل کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ تو سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے کس طرح کی modeling تصان ہے بیڈل وائر یا پھر فرمال وائر فرمال نہیں مطلب فرمال میں آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے پروبلم ہوتا ہے میکپ کیونکہ میں آپ ہوتی ھیک میکپ میکپ میری فنکی لوگ اور میری بہت میری میکپ لک ہوتے فرمال فرمال میرے موسیقی میری موسیقی موسیقی میرے موسیقی کہاں سے شروع کریں کس طرح کریں اچھا میرے ساتھ بھی ویسے ایسے ہوا تھا کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہو ہمارا پاکستان انڈسٹری مطلع اس طرح کا ہے جو نئے انفلینسل جو نئے موڈلز آ رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ کوئی سکول جس طرح سے اکیڈمیز نہیں ہیں کہ آپ کو وہ گائیڈ کر سکیں اور لے کر چل سکیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کون سا پلیٹفارم بیوز کرنا ہے کیونکہ لوگ آپ کی ویلیو نہیں بناتے آپ خود اپنی ویلیو بناتے ہو تو اپنی نورمز ویلیوز کو کنپرومیس کبھی مت کریں اس پیل میں باقی آپ محنت کریں آپ کو ضرور ملتا ہے اچھا اب تھرہا سا ٹائم چینج ہو گیا انفلینسل و بلوگن کے ذریعے ایڈبرٹیزمن بہت زیادہ ہوتی ہے سو آپ انفلینسل بھی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز انفلینسل as an انفلینسل وہی برینڈ کو کن چاہیے ہیں بلکل کیونکہ آپ سب سے زیادہ آدینس کو آپ کیا دکھا رہے ہو آپ اپنے ایکسپیرمنٹ کر کے انکو دکھا رہے ہو آپ اپنے ایکسپیرمنٹ بٹا رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو زیادہ برینڈ ساہیے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو بے شک وہ بورا ہے آپ اسکے اچھایاں کر دو اور سب کو بطاؤ کہ یہ دس از دی بیسٹس از دی بیسٹ سٹ پہلے خود اس کے اوپر اپنا ایکسپریمنٹ کرو اور پھر ان کو لوگوں کو بتاؤ کہ it's good or not کیونکہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ کے اوپر مطلب چلیں گے اور آپ کو دیکھ کے وہ چیزی یوز کر رہے ہیں اور ان کا سائٹ فٹس وکرہ ہو جائے ہیں کچھ تو پہلے ہو جاتے ہیں کئی لوگ چاہتے ہیں ان کے فالوورز بڑھ جائیں اور وہ بھی اسی طرح یہ ایک ذریعہ بھی ہے اور کئی لوگ اس کے ذریعہ بھی ہے حس nenhum ہے لگے حسذا میکنے رہے ہیں تو آپ کیسے انہیں بتائیں گے کہ کیسے کر سکتے ہیں کونٹنٹ پیز پہ آپ اپنا کونٹنٹ کریں آپ جتنا کام کریں گی اور اس کو اپاوڈ کریں گی تبھی آپ کے جو کارگانک فولورز ہوتے ہیں وہ سب سے بیست ہوتے ہیں مطلب آش کل آپ کو بتا ہے کہ لوگ خریدتے بھی ہیں فولورز تو آج کل آپ کو پہتا ہے کہ لوگ خریدتے بھی ہیں فولورز تو I don't go for it کہ خرید کر اور چیزیں تو آپ اپنا کونٹنٹ کریں کام اچھا کریں اسی جتنے کام پہ بھی فالورز ہوں گے تو بھی آپ کو اچھا کام مل جاتا ہے کیونکہ لوگ آپ کے پروفائل پہ نا جاگے آپ کا کام دیکھتے ہیں کہ what you're doing تو وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے سہی اور کس ڈیزائنر کے ساتھ کام کرنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے جن کا کام آپ کو لگتا ہے بہت اچھا ہے ڈیزائنر از ان گرافک ڈیزائنر اور فیشن ڈیزائنر فیشن ڈیزائنر فیشن ڈیزائنر اچھا میں کافی متلے ڈیفرن برانڈ کے ساتھ کر چکی ہوں تو مجھے آشکل جسرہ میرا upcoming project جو زین زین کے ساتھ میں کام کریں تو مجھے وہ ڈیزائنر ان کے کافی اچھے لگتا ہے آشکل ویسے آپ سجیست کیا کریں گی کیا ٹرینز میں کیا کس طرح کے کالرز ان ہیں آشکل ٹرینز میں بہت صالد کالرز ان ہیں like audience don't want the embroidery thing they want for elegant or simple look ہو elegant ہو solid colors ہوں اور فیشن آج کل وہی ہے جو مطلب آپ کا پیچھے گر آپ دیکھیں بیل باطمز ہیں لانگ شرٹس ہیں لوس شرٹس ہیں اس طرح کے فیشن آج کل بہت زیادہ این ہیں تو جس میں آپ کمپٹیبل ہوں آپ اوپر کریں صحیح آپ کو ٹراولنگ کا شوق ہے؟ شوٹس کے لیے ٹراول وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ شوٹس کے لیے ٹراول مطلب اگر کاراچی وغیرہ جانا ہوئے کہیں جانا ہو تو اوفر آئے گے تو میں جا سکتی ہیں ضرور شوٹس کے لیے ٹراول نورڈن ایریاز جانے کا اتفاق ہوا کونسا علاقہ پسند ہو آپ کو بہت زیادہ میرا ابھی مطلب لاس شیئر ہوا تھا ہونزہ مجھے بہت اچھا لگا تھا مطلب وہاں پہ آپ جا کے نہ مطلب بھول جاتے ہو آپ نہیں جاہتے کہ آپ واپس آجاو یہاں پر جسنا کی لائف ہے اتنی حصل لائف ہے وہاں پہ بہت سکون ہے تو آئے لاب ہونزہ مطلب اگر میں مجھے جانا ہوا تو میں ضرور وہاں پہ جاؤں گی اچھا بہت سکون ہے اچھا بہت سکون ہے لڑکیوں کے لئے اس فیلد میں اس فیلد میں بہت زیادہ سکون ہے لیکن آئی تنک ہر فیلد کا ایک ٹائم آتا ہے ایک سپیسیفیک ٹائم ہوتا ہے جیسے ہر فیلد کا ایک ہوتا ہے کہ لوگ پہلے انبیز بہت زیادہ کرنے لگے تھے شروع ہوا فیلد کا اور آپ نے شروع کر دیا کام اب آشکل جو ہے وہ آنے والا کل بھی جو ہے آپ کا ڈیجیٹل ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ لڑکیوں کے لئے لڑکیاں کر بھی رہی ہیں کافی کام اس کے اوپر تو آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی اس وقت اس کے اندر گیپ موجود ہے کہ لڑکیاں آئیں اور جوئن کریں اور کہاں سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے تو اگر آپ نے دیگری لیا ہے دیزائن کی تو آپ کو بہنیز آپ کا پورٹفولیو بہت اچھا بن جاتا ہے تو جب آپ کا پورٹفولیو اچھا بن جاتا ہے تو آپ دیفرنٹ مارکٹ ڈیجیٹل اس میں کریٹیو اجنسیز میں جائیں وہاں پر کام کریں ان کے ساتھ کام کریں تو آپ کو اچھے پلاٹفارم کے اندر آپ کو ڈیشفرنٹ پروجیکٹس مل جاتے ہیں آشکل تو فریلانس بہت چل رہا ہے آشکل تو فریلانس کے تروں آپ کافی اپنا کام کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کر سکتے ہیں کوئی سپیسیفک سکل میرے کر سکتے ہیں بلکل کوئی سپیسیفک سکل میرے کر سکتے ہیں آج کل ٹیفرنٹ ریفرنٹ ریزائنگ کے اور فیلمن ٹی وی کے تو آپ اس میں 3 مانس کے ہوتے ہیں 1 نیر کے ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنے 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 ہوتا ہے کہ آپ اگر محنت کر رہے ہیں اس چیز پر اگر آپ کو شوق ہے اس چیز کا تو آپ کو بہت اچھے سے کری کر سکتے ہیں تو آپ کی پیوچر گولز کیا ہے کیا پسوکتہ چاہ رہے ہیں I love enjoy مطلب نہ I love modeling مطلب میں enjoy کرتی ہوں اس چیز کو شوٹس میں جانا ڈیفرنڈ جگہ پر جا کر مطلب لوگوں سے ملنا تو یہ چیز مجھ اچھی لگتی ہے اس میں پروپیشنل امیغرافی ریزائنر تو میں اس کو کانٹینیو رکھنا چاہوں گی اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اچھی opportunity میں لے آپ اس کو ویل کریں اگر آپ کو اچھا لگ رہے ہیں اگر آپ انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ ایک سپیسپیک چیز میں کرنا کام کرنا اور اسی میں لگی رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ ٹی وی یا اکٹنگ کا بھی شوق ہے آپ کو اکٹنگ کا ابھی مجھے چانس نہیں ملا لیکن اگر ملا تو میں ضرور I want to do it چکرنا چاہیں گے کرنا چاہوں گے تو اس کے لئے سوچا ہے کہ سیکھیں یا کلاسے لیں سیکھنے کا مطلب اتنا نہیں ہے ابھی کہ اس چیز میں نہیں گئے نہیں چونکہ ابھی اپرشنیٹی کو ہی نہیں ملے یا اب ملا نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ تیٹر وغیرہ کرتے ہیں ڈاکٹی دریس آپ اکثر خود design کرتے ہیں اور you go for the designers go for the designers اچھا design of the layer اپس زیادتے ہیں خود shock تاہی ہیں ملد خود shock از بھیک کرنے کا ملد خودشک کیا کریں از بھیک کریں خودؐ اسکو کسی تاہیر کرنا ہے کوئی بھی ملد خود کے وگرے لے کر آپ خود کو کیسے کرنا ہے اس کو تو وہ چیز پر میں زیادہ چاہوں گی کوئی ٹپس دینا چاہیں گے بچیوں کو جو موڈلنگ میں آنا چاہتی ہیں یا اس پیل کو جوائن کرنا چاہتی ہیں ضرور یہی کہوں گی کہ محنت کریں اور چیتنی محنت ہو سکے کریں اور اس کے بعد جب آپ کو جو چانسز ملتے ہیں آپ اس کے اوپر جائیں کہ اچھے چانسز اوائل کریں لیکن اپنے نورمز و ویلیوز پر کمپرومیز بلکل بھی مت کریں اور اپنی ویلیوز فیل میں خود بنایں اور یہ ہے کہ موڈلنگ میں تو آپ کو پیدا ہے کہ اپنی ویلیو آپ نے خود ہی بنانی پڑتی ہے یعنی کہ ہاں جو محنت کریں محنت کے بغائی تو کوئی چیز بھی نام بکل نہیں اور اب تو اتنا ٹائم بدل چکا ہے کہ اپنے میکنے بھی بلکہ دیجٹلی بہت زیادہ ویبرنٹ ہو چکی ہے دیجٹل کریٹرز بہت زیادہ ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹاگرام فالوئرز پر انفلینسز بہت زیادہ ہیں جو خود سے سکلز لن کر کے ویڈیوز بھی ایڈٹ کرتے ہیں دیجٹلی انفلینس بھی کرتے ہیں ایڈوٹیزمنز بھی آپ دیکھیں ان میں سے بنائی ہوتی ہیں سو اب تو ملٹی ناشنل سے بھی اپنی ایڈوٹیزمنز کی سٹراتیجیز بہت حد تک تبدیل کردی ہیں اور اگر اس استعمال کو پاکستانی بھی کریں گی کہ بہت زیادہ کیامپینز جو ہیں اور اگر اس استعمال کو پاکستان کے لیے کیا جائے خوبصورت پاکستان کے لیے کیا جائے تو اور اچھی بات ہے بہت شکریہ سہے چوہان اور بیسٹ اف لکھ فوری ایفیوچر پروجیک اور ہم امید کریں گے کہ آپ اس سے زیادہ ایکسل کریں اپنی دونوں فیلز کے اندر اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں اور اب چلیں گے پیسیگنٹ باتل آف برانس کی جانب تو جانب آپ جانتے ہیں ہی دانے والی ہے اور لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں وہاں جا کر شاپنگ کریں جہاں پر مہنگائی کا ذرا انہیں فیکٹس زیادہ پریشاندہ کریں تو پہلا برانڈ جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے روائل ٹائرگ اور یہاں پر فیسٹیف سیل ہے فلاٹ 20 اور 30 پرسنٹ آف اور انٹائر سٹاک ان سٹوز ان آن لائن اور دوسرا برانڈ ہے ہاپ نوٹ آؤٹ یہاں پر بھی فلاٹ 50 پرسنٹ آف ہے اور نیو آرائیوالز پر اور 30 پرسنٹ وولیوم ٹو پر آپ دونوں آپشنز کو اویل کر سکتے ہیں اور اب ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ ہیلتھ ایند فٹنس کی جانب تو چناب آپ ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایسی بہت سے ایشیوز ہوتے ہیں جو کہ ڈس آڈرز میں آتے ہیں اور وہ پرمنٹلی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں جن میں سے ایک ہے بہرہ پن اور ناسننے کی صلاحیت وہ افراد جو کہ قوت سماک سے محروم ہوتے ہیں اگر اس کو ارلی ڈائیگنوز کر لیا جائے تو اس کے علاج بھی ممکن ہے ہیرنگ ایمپیر ڈیوائیسز بھی یہاں پر موجود ہیں اور پاکلیر ایمپلانٹ ایمپلانٹیشن بھی یہاں پر ہوتی ہے اور کچھ ایکسپنسف یہاں پر علاج ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ ہمیں آگاہی نہیں ہوتی ان بچوں کے اندر جس میں یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس لیول کے اوپر جا کے کس ایج کے اوپر جا کے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کا ایدر کوئی علاج یا کوئی ایسی مشینری جو ہے موجود ہے یا نہیں جس سے آپ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سب چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے میرے ساتھ آج ڈاکٹر موجود ہے اور ہم نے انہیں سپیشلی اسی چیز کے لیے دعوت دی ہے میرے ساتھ جناب موجود ہیں ڈاکٹر بینش سیفاللہ خان صاحبہ یہ کنسلٹنٹ اورڈیولوجسٹ ہیں بہت شکریہ ڈاک صاحبہ آپ کا پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا بہرہ پن یا قوت سماعت سے محروم افراد ان کے لیے کتنا چانس موجود ہے کہ یہ دوبارہ سن سکتے ہیں ان کا جو بہرہ پن ہوتا ہے اس کا علاج ممکن ہے چانسے جو ہیں 80% of the chances ہیں کہ اگر ارلی ایج میں ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے ہیڈنگ لاؤس کی تو وہ اس کے سننے کے جو بولنے کی چانسے بہت زیادہ ہیں اگر ارلی ایج میں ہو جائے اگر فرسٹ فائف ایرز جو ہوتے ہیں بچے کے بہت ضروری ہوتے ہیں سننے اور سمجھنے کے حوالے سے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بلکل بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ عام ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں دوائیوں سے ان کا علاج کرتے ہیں حالانکہ اس کا دوائی سے علاج نہیں اگر آپ اس کے سٹارٹ میں ٹیسٹ کر لیے جائیں بچوں کے ٹیسٹ تو اس کے بعد ان کا آلہ سمات علاج ہوتا ہے آلہ سمات کے بعد کاؤکلر ایمپلانٹ ہوتا ہے جو کہ جس کی وجہ سے وہ بولنے اور سننے کی صلاحیت ترکھ سکتے ہیں دوبارہ تو ہنڈرڈ میں سے ایٹی پرسن اف ترکھ سکتے ہیں دوبارہ سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں اور جو بڑے ہو جاتے ہیں فر ایکزامپل اگر نہیں ان کے پیرنٹس کا اوہر ہے اور اکسر ہوتا بھی اقوت اس آمات سمیروں میں سے افراد ہوتے ہیں ان کے اندر آ جاتے ہیں پھر لیٹر ایجز میں جا کے کوئی حال بچتا ہے ان کے لیے پانچ سال کے بعد فائدہ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں جب ہمارے پانچ سال کی عمر تک ہم سنتے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہیرنگ ایٹ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے اتنا نہیں دیتا اس میں ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل ساونڈز بچے کو چلی جاتے ہیں ٹرافک کی آوازیں وہ سڑک روس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور باقی اگر اس کو پیچھے سے کوئی آواز دے تو وہ مڑ کے دیکھ سکتا ہے اس سے اونچی آواز دیں تو آلے سماد اس کو فائدہ دیتا ہے لیکن کم ہوتے ہیں چانسز تو فرسٹ فائدہ جو ایئرز ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بچے کے لیے اچھا اب یہ دیکھیں نا چونکہ میں نے اس پر پروگرام کیا ہے سو ایڈ آئیڈیا کے اویرنس ہونی چاہیے بات ابھی بھی معاشرے میں کئی لوگ کو اس کی اویرنس کا نہیں پتا ہے کونکلیر ایمپلانٹ ہے مہنگا علاج ہے کئی لوگ جو ہیں وہ کئی ڈاکٹرز ہیں جو اسے فیس بھی للا بھی کر رہے ہیں ڈونیشنز کے تھرو بھی کر رہے ہیں جس طرح سادہ ایک اورگنیزیشن ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے ہونا کیا چاہیے اویرنس کے لیے آپ سمجھتی کیا ہے کہ کن سٹیپس کی ضرورت ہے اویرنس کے لیے سب سے پہلے تو ڈیاگنوستک کی طرف آنا چاہیے ہر ہسپیٹل میں ایک ڈیاگنوستک سینٹر ہونا چاہیے جس میں سپیشلی ہیرنگ ٹیسٹ ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیو بورن ہیرنگ سکریننگ ہونی چاہیے سب سے پہلا سٹیپ ان کا یہ ایک منڈینٹری رکھنا چاہیے کمپلسٹری جس میں ہم جو ہے نیو بورن ہیرنگ سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بچے کی ہیرنگ نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے اس کے بعد یہ ہر ہسپیٹل میں ہونا چاہیے ایک ڈیاگنوستک ٹیسٹ ہونا چاہیے اس کا ایک سپریٹ اورڈیالوجی کا پورا سیٹ اپ ہونا چاہیے ہر ہسپیٹل میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہونا چاہیے کیونکہ جو غریب آماؤں ہیں اس کو فورڈ نہیں کر سکتی تو وہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہی جاتی ہے سب سے پہلا سٹیپ پیشنٹ چلا جاتا ہے جو پیشنٹ چلا جاتا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے لیکن وہ غریب بندہ نہیں جا سکتا وہاں پر تو پورے پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ ہسپیٹل سے ادھر جو ہے یہ اوڈیالوجی کا ایک پورا سیٹ اپ ہر ہسپیٹل میں ہونا چاہیے جس میں یہ ڈیفرنٹ کسام کے جو آلے جو ہیرنگ تیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے ہونے چاہیے بچوں کی ہیرنگ سکریننگ ہونا چاہیے اس میں اچھا مجھے یہ بتائے کہ پرائیٹ ہسپیٹل میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی چیزیں چیک کی جاتی ہیں آڈیو کا چیک کیا جاتا ہے آئی سائٹ کا چیک کیا جاتا ہے سرکاری ہسپیٹل میں کتنا اس پر دھیان دیا جاتا ہے سرکاری ہسپیٹل میں اتنا دھیان نہیں دیا گیا اس چیز پر کیونکہ آویرنس نہیں ہے لوگوں کو لوگ اگر کوئی بچہ ان کا نہیں سنتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چلو جی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے پہلے ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں وہ تو جب ٹیسٹ پہلے ہو جائیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے ہیرنگ کتنی خراب ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے تو یہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں اس کے بارے میں اتنی اویرنس نہیں ہے تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہی ہونے چاہیے ہر ہسپیٹل میں ایک اپنا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے پورا پورا جس میں یہ بچوں کی سکریننگ ہو اور بڑوں کی بھی بڑوں کی بھی ٹیسٹ کیے ہو جس میں آلہ سماعت بھی دے دی جائے کوکلر ایم پلانٹ کی بھی فسیلیٹی موجود ہو جو آم اچھا روکساہ اب اگر فر اگزامپل ہاسپیٹل میں نہیں ہوتا تو آپ ماں باپ کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ جب بھی نیو بارن ہوں یا بچہ ہو کس ایج پہ یا کس مہینے میں انہیں دھیان دینا شروع کرنا چاہیے اور کن چیزوں پہ ڈیٹیکٹ کر لینا چاہیے کہ بچے میں کوئی ایشو آ رہے ہیں جو فرس ٹری مانس ہوتا ہے نا وہ اس پہ فوکس بچے پہ ہونا چاہیے جب بچہ سو رہا ہو تو وہ دروازہ زور سے بند ہونے سے نہیں جاکتا یا بچے کے آگے کلیپ کریں کہ بچہ اس کلیپ سے بلنگ کر رہا ہے کہ نہیں آئیز بلنگ چیک کرنی چاہیے اس کی اس کے علاوہ بچے کو اگر اگر آپ آواز دو تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اسے بھی وہ پتہ لگایا جا سکتا ہے اور جب تھری مانس کا بچہ ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو آئی بلنگ سے پتہ لگا سکتے ہو کہ وہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا یعنی یہ چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو کہ تین ماہ کا بچہ کے رسپونڈ نہیں کر رہا آپ کو بہت زیادہ یا کم رسپونڈ کرتا ہے یا ایون دیر سے کرتا ہے تو آپ اسے سجیسٹ کریں گے کہ آڈیولوجسٹ کے پاس اگر ہسٹری بھی رہی ہو ان کے جو پہلے بچے ہوں وہ بھی ان میں ڈیفنیس اگر رہی ہو تو اس میں بھی ٹیسٹ کرنے بہت ضروری ہوتا ہے اس میں بھی بچے کے جو ڈیفنیس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے جس میں مریج کانسلنگ میں ہم فرسٹ مریج کزن کو بھی میں بھی ہم اگر اس پہ دھیان دے تھوڑا سا کہ اس کو تھوڑا سا اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کرنا چاہیے کہ اس میں زیادہ مریجز ناو فرسٹ کرنے کیونکہ اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں بچوں کے ڈیفنیس کے ہوتے ہیں ان میں بچوں کے چانسز بچوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو کہ ڈیف ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جب بچہ بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تو آج کا الٹرسانز کے ذریع بھی بڑا آسانی سے ڈیٹیکٹ کر دیا جاتا ہے یہ بھی ڈیڈیکٹ ہو جاتا ہے الٹرسانز کے ذریعے نہیں یہ ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا الٹرسانز سے یہ تو جب مردر ہوتی ہیں پریگننٹ پریگننٹ پریگننسی کے اس میں میڈکیشنز یوز نا کرنے زیادہ میڈکیشنز سے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے کو جو ہے نا جو پریگننسی میں وہ بچے کے ڈیفنس کے چانسز اس کے زیادہ ہوتے ہیں میڈکیشنز کی وجہ سے تو یہ ہے کہ ہم الٹرسانز سے ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو ہیرنگ کو نہیں ڈیڈیکٹ کیا جا سکتا الٹرسانز یعنی کہ پہلے تین ماہ کسی بھی کسی بھی دوائی سے گریز کیا جائے ناچرلی ایمیونٹی سے اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ایک تو فرسٹ کزن نارج آگے دوسرا فاملی ہسٹری کے اندر اگر یہ کسی کو ہوا ہو تب بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ آگے منتقل ہو جاتا ہے تو یہ فیملی ہسٹری میں اگر آپ کی پیرنٹس میں یہ ڈیفنیس ہے اگر آپ کی کزنز میں ہیں مدر کی طرف سے یا فادر کی طرف سے تو یہ چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کے بچے پہلے جو بچے ہیں ان کے بعد جو بچے ہیں ان کی بھی ہیرنگ سکریننگ پیدا ہوتے ہی ہونی چاہیے کیونکہ جو پہلے ان کے سسٹر سبلنگز رہے ہیں ان میں اگر ڈیفنیس ہے تو وہ اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں دوسرے بچے میں بھی کہ وہ بھی ان میں بھی جو ہے نا کوہتے سماعت خراب ہو سکتی ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں اچھا اب تو ان بچوں کی سکولز بھی ہیں جو سپیچ تھرپی بھی بچوں کو کراتے ہیں جنہیں کوکلیر امپلانٹ لگی ہوتے ہیں ہیرنگ ڈیوائیسز لگی ہوتے ہیں حکومتی سطح پر اس پر کام کتنا ہو رہا ہے ہیرنگ ڈیوائیسز مہنگی ہوتی ہیں پھر ان کے ایکوپمنٹ دیکھنے رہنے ہیں اور اس کے بعد اس کی رپیر اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کام ہوا ہے اس پر اس پر کام ہو رہا ہے ویسے لاہور میں بھی کافی ہسپیٹلز ہیں چلڈرن ہسپیٹل اور بہریہ ہسپیٹل ادھر کوکلیر امپلانٹیشن ہو رہی ہے وہاں پر بچی جو عام بدنا فار نہیں کر سکتا اس پر بھی کافی پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اتنا نہیں کافی ایکسپینسیف ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر کم سے کم وہ اپنے بچے کے لیے کر سکتے تو وہ آلہ سماعت تو لازمی لگائیں اگر کوکلیر امپلانٹ کو اگر وہ فار نہیں کر سکتے اگر اس پر کافی ٹائم ہے ہونے کے لیے کیونکہ فائلز جمع ہو جاتی ہیں پہلے سے تو ٹائم آتے آتے ہیں بچے کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے پانچ سال کی ایج ہی گزر جاتی ہے یعنی پانچ سال سے پہلے ہی یہ امپلانٹ ہونا چاہیے اس کے بعد نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو ہے فائدہ بہت کم ہوتا ہے لائک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اچھا جو لوگ فر اگزامپل بلوغت کی عمر تک جاہاں پہنچیں دس سال سے اوپر ہو گئے ہیں سولہ سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو اکلیسٹ ان کو اتنی ڈیوائیس ہیلپ کرتی ہے کہ انہیں آواز آ جائے جسے آپ نے کہا کہ سڑک روس کر رہے ہیں کوئی دور سے آواز دے وہ انہیں سنائی دے جائے اتنا سن سکتے ہیں وہ پوسٹ لنگول جو ہوتے ہیں جن کی سپیچ پہلے سے ڈیوائیس ہیلپ ہوئی ہوتی ہے تو وہ آلہ سماد ان کو فائدہ دیتا ہے کیونکہ وہ جو چیز جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پہلے سے پتا ہوتے ہیں انہوں نے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں تو جو پوسٹ لنگول کے لیے ایزی ہے لیکن جو پری لنگول ہے جن کی سپیچ پہلے سے ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے جو شروع سے ہی ان کا علاج نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے یہ صرف آلہ سماد اتنا کر سکتا ہے کہ وہ ان کو یہ سرک روس کرنے میں ہلپ ہو سکتی ہے اور جو تھوڑا سا پیچھے سے آواز جو تو وہ مرکے دیکھ سکتا ہے اور تھوڑا بہت ان کے فائدے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن پوسٹ لنگول کے لیے فائدہ ہوتا ہے جن کی سپیچ آلیڈی ڈیویلپ ہوتی ہے ان کے لیے ان کو وہ فائدہ دیتے ہیں کمیونکیشن میں ان کو ایشیوز نہیں ہوتے اور باقی جو آلے سماد جو ہوتا ہے ان کو ایک اینک کی طرح ہی قبول کرنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہیزی ڈیٹ کرتے ہیں یوز نہیں کرتے کہ یہ کیا لگا دیا اس کو نہیں ہوسکرنا اس کو بھی اینک کی طرح ہی قبول کریں اور وہ بھی اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتے وہ ایک دینائل فیز میں چلے جاتے ہیں وہ ان کو کمیونکیشن گاب بھی آ جاتا ہے ان میں انسائیٹی اور دپریشن کے چانسز بہت جاتا ہوتے ہیں ان لوگوں میں یعنی کہ یہ دیوائیس لگ بھی جائے تو آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ آپ نے دیوائیس استعمال کر لیا تو اس کے لیے بھی سپیشل آپ لوگ پھر رکھتے ہیں سپیشل 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 کی تیرپی ہوتی ہے پروپر سائکولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ تیرپی اس چیز کو دے رہے ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں کہ یہ اس کو ایکسپٹ کریں اور اس چیز کو جو ہے نا یہی لائک جیسے ہم اینک یوز کرتے ہیں آئی گلاسز اس طرح ہم ہیرنگ ایڈز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کو معاشرے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں کمیونکیشن میں کافی ہیلپ کرتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہو یہ اگر اس چیز کو نہیں یوز کرتے لوگ تو وہ ایک معاشرے سے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں وہ بلکل کمیونکیشن نہیں کر پاتے ان کو ایک گیپ آ جاتا ہے لوگوں کے درمیان وہ اپنے آپ کو بہت تنہام احسوس کرتے ہیں لون ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں لائک وہ پھر سوسائیڈل تھوٹس بھی آ جاتی ہیں اس میں تو وہ ہے کہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور جتنا ارلی اس کو یوز کریں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے بلکل جناب اور اسی لئے جاک صاحبہ کو بھی اپنے دعوت دی تھی اویرنس ہونا بہت ضروری ہے تو وہ سارے ماباپ جو والدین بننے والے ہیں یا پھر جن کے بچے نیو بونز ہیں دھیان رکھی اپنے بچوں کے سننے کی صلاحیت کا کہ اگر آپ ایک ٹیپ بھی کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کو رسپون کرتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرتے خدا نخواستہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اوڈیولوجس کے پاس انہیں لے کے جانا ہے بکیز ارلی ڈیگنوزز اور اس کے بعد ارلی پریونشن آگے ساری زندگی کی دیسیبیلٹی سے بہتر ہے اور پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ اس پر پروگرام کیا تھا اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یا پھر جنہیں آپ مستقبل کا میمار کہتے ہیں پاکستان کا ان کی پوری زندگی کی بات ہوتی ہے دل کھول کا کانٹریبیوٹ بھی کیا کریں اور اس کاؤس کے لیے کام بھی آپ کریں بہت شکریہ راک صاحبہ آپ کا تو انڈیڈ آئوینس ہونی چاہیے اور اچھی بات کو آپ بھی آگے پھیلائیں اس لیے ہم نے یہ سیشن بھی رکھا اور اس سے اپنے لیے ایک چیلنج بھی قبول کیجئے کہ جو چیز انفرمیشن اگر آپ کو پتا چلتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس یا پھر آپ کے گھر میں جو سٹاف کام کر رہا ہے اس کو نہیں پتایا وہ ہے تو اس کو ان تک بھی پہنچائیں اس بات کو کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لحاظ سے انہیں اویرنیس ہو انہیں پتا ہو کہ انہیں کس صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے بیکیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لار مرین کلاس سے تعلق رکھنے والے وہ ورکنگ کلاس جنہیں ایس ایس نہیں ہوتی یا پھر وہ ٹی وی نہیں دیکھ پاتے ہیں یا انہیں نہیں پتا ہوتا تا کام ایڈوکیشن کی وجہ سے تو ان کے بچے ساری زندگی پھر سفر کرتے ہیں تو صدقہ جاریہ کی طرح اچھی بات کو آگے پھیلائے کریں اچھی انفرمیشن کو آگے شیئر کیا کیجئے اور ریکمینڈ کیا کیجئے کہ اگر پروی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے تو فوراں بتائیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ساری زندگی کی ڈسیبیلیٹی سے وہ بچ سکیں اور جناب ہم ہم سے کنیکٹڈ رہی ہے واتس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ٹوٹر کے ذریعے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز جو دسکاور ہونا باقی ہے اس خوبصورت پاکستان کے اندر تو اس پلاتفارم کی ذریعے آپ کو دکھا سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت آپ کے فیڈباک کر رہے گا ہمیں انتظار پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے